اس لڑکی نے سوشل میڈیا پر یہ بتایا تھا کہ آئیزہ کا پورا میکہ اس کی کمائی پر پلتا ہے اور اس کا بھائی اس کے پیسے کھا کھا کر اتنا نکمہ ہو چکا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا لیکن شادی کی تیاریوں کے دوران چند معاملات تیگ کرتے ہوئے ہمیں آئیزہ کا اصلی چہرہ دیکھنے کو ملا آئیزہ سمیت پورا خاندان ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں لگا ہوا تھا اور ہر معاملے میں آخری فیصلہ آئیزہ کا ہوتا تھا اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل تو دوستو جب سے ڈراما سیریل میں سٹارٹ ہوئے اور اتنا زیادہ کامیاب ہوئے تب سے لے کر اب تک بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں انسٹیگرام پر فیس بک پر اتنے زیادہ میسیجز کیے اور یہ پوچھا کیا مبشرہ یعنی کہ آئیزہ خان اپنی ریل لائف میں بھی اسی طرح بدتمیز ہیں کیا اتنی مغرور ہیں اور کیا دانش تیمور کے ساتھ ایسا ہی سلو کرتی ہیں اور یہ بھی پوچھا کیا وہ ایکٹر بننے سے پہلے اسی طرح کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی یا پھر کسی غریب خاندان سے اور انسٹیگرام پر سب سے زیادہ فالورز رکھنے والی پاکستان کی یہ پہلی ایکٹرس ہیں اور لاکھوں چاہنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود آج کل ان کو بہت زیادہ ہیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شو بیز میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا کیریئر بنانے کے لیے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کچھ قربان کرنا پڑا یہ سب کچھ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز منت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مباشرہ کے بارے میں اپنی رائے دینا منت بولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو عیزہ خان بتاتی ہیں کہ میں اب اسکول میں پڑھ رہی تھی اور میری عمر ابھی اٹھارہ سال سے بھی کم تھی اور مجھے ایک کمپیٹیشن کا بتا چلا جس کا نام تھا پینٹین شائن پرنسس میرے گھر والوں نے بہت اصرار کیا اور میں نے اس کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہو گئی وہاں پر ججز کے طور پر فہد مصطفیٰ سمیت بڑے بڑے سٹارز موجود تھے جنہوں نے میری کامیابی کے بعد مجھے اسی جگہ پر بہت سارے ڈراموں اور کمرشلز کی آفر کرنا شروع کر دی اور یوں میرے کریئر کا سٹارٹ ہوا اور ایک کے بعد ایک کامیابی میں سمیٹی چلی گئی دوستو عیزہ خان پاکستان کے سپرسٹار دانش تیمور کی وائف بھییا اور ان کے کپل کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آٹھ سال گزر چکے ان کی شادی کو لیکن آج تک نہ تو ان کی کوئی نوک چونک اور نہ ہی کوئی لڑائی منظر عام پر آئی عیزہ خان بتاتی ہے کہ جب میں سکول میں تھی اور میرا شو بیز میں آنے کا کوئی رادہ نہیں تھا تب سوشل میڈیا کے ذریعے میری دانش تیمور کے ساتھ چیٹنگ سٹارٹ ہوئی تب دانش تیمور چھوٹے موٹے موڈل ہوا کرتے تھے چیٹنگ کرتے کرتے دانش تیمور نے چند ہی دنوں میں مجھے شادی کی آفر کر دی میں تو گبرائی کی یہ کیا ہو گیا لیکن اس طرح ہمارے ریلیشنشپ کا آغاز ہوا اور بہت جلد ہم نے منگنی کر لی پھر چند سال بعد جب شادی کا وقت قریب آیا تو ہمارے دونوں خاندانوں کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو گئی اور اس طرح ہماری منگنی پھر ٹوٹ گئی لیکن میں اور دانش ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم نے سب کو راضی کر کے دھوم دام سے شادی کی آئیزہ کا کہنا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ہماری اتنی لڑائیاں ہو چکی تھی کہ انسٹیننگ بہت ہو گئی تھی اور ہمیں ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد ہماری لڑائیاں ہوتی نہیں ہیں اور ہم دو بچوں کے ساتھ ایک ہیپی لائف گزار رہے ہیں ویسے جب سے ان کا ڈراما میں ٹی وی پر چلا ہے سب آئیزہ کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم تو اس کو بہت معصوم سمجھتے تھے یہ تو اتنی بتتمیز نکلی دراصل لوگ مبشرہ کے کردار کوئی ان کی اصل زندگی سے کمپیر کرنے لگے کہ جس طرح ڈرامے میں وہ اپنے شہر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے اور وہ اپنے حسن اور پیسے کے گرور میں اپنے شہر کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں وہ اصل زندگی میں بھی دانش تحمور کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہوں گی لیکن آئیزہ کا کہنا ہے کہ میں دانش سے بہت محبت کرتی ہوں اور اپنے دونوں بچوں سے زیادہ اس کی کیئر کرتی ہوں بلکہ وہ میرے لیے ایک بچہ ہی ہے جس کی میں بہت زیادہ کیئر کرتی ہوں اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر اپنا غصہ اتار کر اپنا غصہ تھنڈا کر لیتی ہوں لیکن دانش کے ساتھ بتمیزی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی اس بات کی گوائی تو ان کے ساتھ کام کرنے والے ایکٹرز بھی دیتے ہیں ایک انٹرویو میں ہمایہ سعید نے بتایا کہ میرے پاس تمہوں میں جب انہوں نے مہوش کا کردار ادا کیا تو لوگ اصل میں ان سے نفرت کرنے لگے اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی مغرور اور لالچی عورت ہے لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بیوی اور ایک بہت اچھی ماں ہے بلکہ جب یہ سیٹ پر ہوتی ہے تب بھی اس کا پورے کا پورا فوکس اپنے بچوں پر ہوتا اور کیمروں کے ذریعے اپنے بچوں کو دیکھتی رہتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکٹرز ان کے حق میں ایسے ہی کہتے ہیں ایک آئیزہ جو ہے نا اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اتنی پرفیکشن ہے ہر چیز میں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئیزہ خان کیسے بنا جاتا ہے بہت اچھی بچی ہے اپنا گھر اپنا میاں اپنے بچے اپنا کام اپنے فوتو شوٹ اپنی وارڈرو مجھے آئیزہ کے ساتھ بہت مزایا چپکے چپکے میں کام کرنے کا سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے آئیزہ خان کیا شیسیل وانہ اپنے بچے اپنے بچے ہیں ماشا اللہ سے اور یہ جتنی ہم نے ان کے بارے میں باتیں سنی ہے کہ شیسیل وانہ اپنے پرسنل لائف کو اپنی فیملی لائف کو اور اپنے کام کو دونوں کو آئیزہ کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ کامیابیاں سمیٹھنے کے باوجود مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں اپنے بچوں کو فل ٹائم نہیں دے پاتی جس طرح سے ایک ہاؤز وائف اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے لیکن کیا کروں میرے بھی کچھ خواب ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی ممتہ کی قربانی دے رہی ہوں اب بات کر لیتے ہیں ان کے حوالے سے چند کنٹروورسیز کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے سوشل میڈیا پر ایک لڑکی آئی تھی جس نے آئیزہ خان کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی تھی وہ کہتی ہے کہ آئیزہ اصل زندگی میں بہت ہی بدتمیز مغرور اور ایک لالچی عورت ہے اس لڑکی نے سوشل میڈیا پر یہ بتایا تھا کہ آئیزہ کا پورا مہکہ اس کی کمائی پر پلتا ہے اور اس کا بھائی اس کے پیسے کھا کھا کر اتنا نکمہ ہو چکا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا لڑکی نے یہ بتایا کہ میں اور میری پوری فیملی باہر سٹل ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے میرا آئیزہ کے بھائی کے ساتھ رابطہ ہوا اور یوں ہمارے دونوں خاندانوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں لیکن آئیزہ نے یہ شرط رکھی کہ لڑکے کو باہر سٹل کرنا پڑے گا ہم نے آئیزہ کو دیکھا کہ اتنی بڑی اداکار ہے اور اس کا پبلک میں امیج بھی بہت اچھا اور رشتہ پکا ہو گیا لیکن شادی کی تیاریوں کے دوران چند معاملات تیہ کرتے ہوئے ہمیں آئیزہ کا اصلی چہرہ دیکھنے کو ملا آئیزہ سمیت پورا خاندان ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں لگا ہوا تھا اور ہر معاملے میں آخری فیصلہ آئیزہ کا ہوتا تھا لیکن اس سارے معاملے پر آئیزہ نے خاموشی اختیار کری رکھی انہوں نے کوئی اپنا موقف نہیں دیا اس لیے اب کون جانے کون سچا ہے یا کون جھوٹا ویسے تو آئیزہ خان کے ساتھ کام کرنے والی ہر ایکٹرس ان کی بہت عزت اور بہت تعریف کرتی ہیں ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ بہت اچھی ہیں لیکن ونیزہ احمد جو کہ پاکستان کی سپر موڈل ہیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی سلیبرٹی جس کے پاس انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالورز ہیں وہ کبھی بھی کسی کے حق میں اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ نہیں لگاتی ان کو صرف اپنی تصویر لگانے کے علاوہ کسی اور کے حق میں بات کرنا آتا ہی نہیں اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جب ہمیں پاکستان کے حق میں بات کرنی پڑتی ہے کسی مظلوم کے حق میں بات کرنی پڑتی ہے بہت سارے فنکار بات کرتے بھی ہیں کسی مظلوم کا ساتھ دیتے بھی ہیں کبھی کوئی کسی سیاستدان کے حوالے سے بات کرتا ہے کبھی کوئی اپنے کلیگ کے حوالے سے بات کرتا ہے کبھی کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے کبھی کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے یہ ساری چیزیں انسٹاگرام پر چلتی رہتی ہیں اور ہر فنکار تقریباً ہر کسی کے لیے بات ضرور کرتا ہے لیکن ونیزہ کہتی ہیں کہ آئیزہ خان کو سوائے اپنی تصویر پوسٹ کرنے کے کوئی کام نہیں ہے انہوں نے نہ تو آج تک پاکستان کے حق میں بات کی نہ ہی کسی مظلوم کے حق میں بات کی اور نہ ہی کبھی کسی اچھے ٹاپک پر پوسٹ لگائی بس یہ پوسٹ لگاتی ہیں اسی وقت جب ان کو وہاں سے کمانے کا موقع ملتا ہے یہ اپنے انسٹاگرام سے صرف کمانے میں لگی نہیں ہے اور نہ ہی اس انسٹاگرام سے کبھی انہوں نے کسی کا ساتھ دیا ہے اور نہ ہی کسی کے حق میں آواز بلند کی ہے اب آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا ان کو اسی طرح کسی کنٹروورسی میں پڑھنا چاہیے یا پھر وہ چپ کر کے اپنے انسٹاگرام سے کماتی رہیں یہی بہتر ہے اور دوسرا آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ریل لائف بہت اچھی ہے اور ریل لائف میں وہ ایسی نہیں ہے لیکن ایک کنٹروورسی بنی تھی جس میں اس لڑکی نے کہا تھا کہ یہ واقعی اصل میں بہت مغرور اسے بدتمیزی نہیں کی اپنے شہر کی بہت عزت کرتی ہیں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں اور اپنی والدہ کی بہت عزت کرتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو مبشرہ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مات بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سمیر جھدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ